ہیلو سٹوڈینٹس آج ہم بات کریں گے دہ لاسٹ لیسن جو کی الفینس و ڈوڈٹ کے دوارہ لکھا گیا ہے ہم اس پہ بات کریں گے اس چپٹر میں سے کس طرح موسٹ ایپورٹ کویسٹن سے ایم سی کیو کسٹن بن سکتے ہیں وہ بھی سیمپل وارڈس میں تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں پہل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ شروع کریں تو چلتے ہیں فرسٹ کویسٹن پہ مسٹر ہیمل اس انٹروڈوسٹ ایز رولر ویلڈنگ ٹیچر مسٹر ہیمل کو ایک رولر ویلڈنگ ٹیچر کے روپ میں دکھایا گیا ہے اس میں کس پرکار سے چلگ ہوتی ہے تو اس کا انسہ ہے دی مسٹر ہیمل ایک ہارڈ ٹاسک ماسٹر تھے نیسٹ کویسٹن ہے what was مسٹر ہیمل going to question friends about مسٹر ہیمل فرنس سے کس پرکار کے question پوچھنے والے تھے تو اس کا انسر ہے a مسٹر ہیمل فرنس سے participants کے بارے میں question پوچھنے والے تھے تو چلیے next question پہ why was friends surprised فرنس کس بات سے surprise تھا تو اس کا انسر ہے d because of مسٹر ہیمل's kind and polite behavior مسٹر ہیمل کے kind and polite behavior کے وجہ سے وہ surprise تھا next question ہے the story the last lesson highlights which human tendency woman tendency woman tendency مطلب مانویہ پرورتی کس پرکار کی مانویہ پرورتی کو درشاتہ ہے یہ چپٹر تو اس کا انسر ہے b procrastination اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام میں delay ہونا late latifiy ہونا اور ہمیں پتا ہے کی اس چپٹر میں french ہے وہ late latifiy کا پرتیق ہے چلیے next پہ who sat on the back bench on the last lesson اس چپٹر میں classroom میں back bench پہ کون بیٹھے تھے تو اس کا انسر ہے c the village people گاؤں کے لوگ اپنا gratitude اور patriotism دکھانے کے لئے classroom کے back bench پہ بیٹھے تھے next question what was french banking on to enter the class as he was late جب وہ late ہو جاتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے classroom میں enter کرتا ہے تو پچھا سلتا ہے اس کا انسر b convention in the class class میں confusion تھا tension تھی کس بات کی وہ ہم نے پہلے چپٹر میں discuss کیا ہے next question ہے what does mr. hamels motionless posture reflect یہ خبر سنکے کہ دو ڈسٹک ہے وہ جرمنی کے انڈر رہیں گے تو وہ motionless posture reflect کس بات کو پرتید ہوتا ہے تو اس کا انسر b sense of finality اس پر کارون کا یہ last lesson تھا next what did mr. hamel bring for his class on his last day in the school اپنے انتیم دن میں جو last lesson تھا اس دن mr. hamel کیا لے کر رہے تھے تو اس کا انسر ہے b new notebooks وہ new notebooks لے کر آئے تھے classroom میں next question why did the villagers come to meet mr. hamel in the school گاؤں کے لوگ mr. hamel سے ملنے کے لیے classroom میں اور school میں کیوں آئے تھے تو اس کا انسر ہے d to show gratitude گاؤں کے لوگ gratitude اور patriotism کیوں کیوں ان کی french بہنش کو deny کر دیا گیا تھا اس لئے وہ gratitude اور patriotism show کرنے کے لیے school میں آئے تھے next question what did french find on reaching the school جب french school پہنچا تو اس نے کیا دیکھا اس کا انسر ہے d strength quietness ایک وچی طرح شانتی اس نے school میں دیکھی کیونکہ bulletin word پہ notice لگا تھا تو سبھی لوگ حیران تھے next question for the last two years where did all the bad news come from پچھلے دو سالوں سے bad news تھی وہ کہا سے آ رہی تھی تو ہم اس chapter میں بار بار پڑھتے ہیں کہ وہ ساری bad news the bulletin word سے آ رہی تھی تو اس کا answer ہوگا a امید آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے ہمارا next question why did mr hamil blame himself mr hamil اپنے آپ کو دو c مانتے تھے تو اس کا answer c ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ polite اور kind behavior تھا تو یہاں پہ اس کا answer c بنتا ہے giving students a holiday at times next what was friends expected to be prepared for at school that day friends کو کس لیے prepare کرنے کے لیے بولا گیا تھا تو اس کا answer ہے d participants ready کر کے آنے کو کہا گیا تھا next who is person کا author یا writer کون ہے تو اس کا answer ہم نے دیکھ لیا اس کا answer ہے d alphanso dot dot امید ہے آپ اس کو ایک بار اور دیکھیں گے thank you